ہی حیرت ہوتی ہے اس وقت یہ سوال کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ قریب ایک ہزار واہن اتر پدیش بورڈر پر پہنچے نوائڈا اور غازی آباد اور بغیر کسی کام کے یوٹرن لیتے ہوئے واپس جو ہیں وہ اب راجستان کا رکھ کر چکے ہیں کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ اگر اتر پدیش سرکار نے یہ ہٹ دھرمتہ نہ دکھائی ہوتی اگر اتر پدیش سرکار نے یہ اہنگار نہ بتائے ہوتا تھا ان ایک ہزار واہنوں میں غریب مزدور جو اس وقت سڑک پر جل رہا ہے وہ بیٹھا ہو سکتا تھا کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ باقاعدہ اونیش عوستی نام کے اس بیوروکرائٹ کے لیٹر میں اس بات کی پرمیشن دی گئی تھی کہ کانگریس اپنی بسیں نوائڈا اور غازی آباد کے سیما پر لا سکتا ہے اور اسے پرشاسن کے سپورد کر سکتا ہے یہ پرمیشن دی گئی تھی باوجود اس کے وہاں پر تیناک پولیس نے ان بسوں کو گھسنے نہیں دیا اور باقاعدہ پھر انہیں یو ٹرن لیتے ہوئے واپس راجستان کا رکھ کرنا پڑا کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہے کیونکہ دیکھئے کانگریس تو ظاہر سی بات ایک پولٹیکل پارٹی ہے اپنی راجنیتک زمین کھوج رہی اتر پدیش میں وہ اس طرح کی سیاست کرے گی مدہ وہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں ایک پرمان دینا ہے ہمیں ایک مثال دینا ہے کہ سنکٹ کے باوجود ہماری راجنیتک مدبھیج جتنے بھی ہوں ہم سب ایک ساتھ ایک منچ پر بیٹھ کر کام کریں گے مگر سیاست کا اتنا بدصورت شہرہ یوگی پرشاسن نے ان بسوں کو گھسنے ہی نہیں دیا باوجود اس کے کی باقاعدہ یہ لیٹر تھا جس میں انہیں گھسنے کی انمتی تھی میڈیا کیا ڈیبیٹ کر رہا میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا آپ کے سامنے یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے آپ کے سکرینز پر یہ ہے ٹائمز ناو کا ہیشٹاگ اور یہ کہہ رہا ہے بڑا سوال کانگریس ایکسپوز کانگریس یعنی کانگریس خود کو ایکسپوز کر رہا ہے گیون داٹھ پریانکا گاندھی ڈیڈ نوٹ ڈینائے ڈیر میہی هایے بین مستیکس ڈی لسٹ آف بسز ڈیڈنٹ کانگریس گلٹی آف میسلیڈنگ مائیگرنٹس رہی ہوں کارز رہی ہوں یا ٹرکس رہے ہوں مگر اس مددے کو لے کر یہ چینل جو ہے وہ کانگریس کو ایکسپوز کر رہا ہے اب اس چینل کو دیکھیں ریپبلک نام ہے اس کا بھارتی جانتا پارٹی کے ایک سانسا دن کے مالکوں میں سے ایک ہیں اور ان کا سمپادک جو ہے پوری طرح سے بی جے پی کا پشلگو ہے یہ کس طرح سے اس مددے کو اٹھا رہا ہے جی ہاں اس میں پوری غلطی یہاں پر کانگریس کی ہے اور کل آپ نے دیکھا ہوگا تمام ڈیبیٹس میں فوکس یہی تھا کہ کس طرح سے کانگریس نے غلط جانکاری دی میں کہتا ہوں اگر آٹھ سو اناسی بسز بھی تھی وہ اگر آٹھ سو اناسی بسز بھی اگر نکل پڑتی تو کیا اس سے مزدوروں کو مدد نہیں ملتی اور جو ایک ہزار واہن تھے باقی کون سے واہن تھے کارز رہی ہوں گی ایمبلنسز رہی ہوں گی ٹیمپو رہے ہوں گے کیا مزدور سڑک پر چلنا پریفر کرے گا یا اس ٹیمپو میں بیٹھ کے اپنے گھر جانا پریفر کرے گا اس کے لیے کونسی چیز سہولیت بھری ہے بتائیے مجھے یہ تمام سوالات کوئی نہیں پوچھ رہا ہے پورا جو دوش اس میں کانگریس پر مڑھا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو پروپیگینڈا ہے کیونکہ آج بول کے لب آزاد ہے تیرے میں میں نہ صرف یہ جو مزاک اتر پدیش کے غریب مزدوروں کے ساتھ کیا گیا ہے جو اس وقت سڑک پر چل رہے ہیں نہ صرف اس پر فوکس کرنے جا رہا ہوں بلکہ یہ بھی کہ اس کورونا سنکٹ میں بھی آخر نیو آرک ٹائمز جیسا اخبار بھی کیوں کہہ رہا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کی لوگ پریتہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے میں اس کے پیچھے کی وجہ ٹٹولنے والا ہوں مگر سب سے پہلے میں آپ کو بھارتی جانتا پارٹی کے پروپیگینڈا وہ کس طرح سے ایفیکٹیو ہے پروپیگینڈا کیا چلایا جا رہا دیکھیں سب سے پہلے پتی نمبری بیوی دس نمبری اس کے بعد روبرٹ وادرا تو بیچارہ یوں ہی بدنام ہے اس کے گھوٹالوں کی سفلتا کے پیچھے تو بیوی کا ہاتھ ہے بھائی آلو ڈالو سونا نکلے گا بہن ٹیمپو ڈالو بس نکلے گی دیکھیں ان تینوں چیزوں پر غور کیجئے اس وقت روبرٹ وادرا کو لے کر بھارتی جانتا پارٹی سمرتھکوں میں ایک زبردست آکروش ہے اور خاص کے روبرٹ وادرا جب بھی کانگریس کے گھوٹالوں کی بات آتی ہے تو روبرٹ وادرا ایک چہرے کے طور پر سامنے اپرتے ہیں تو بہت ہی چالاکی سے یہاں پر روبرٹ وادرا کو چہرہ بنایا ہے اب آگے دیکھیں بھائی آلو ڈالو سونا نکلے گا راہل گانڈی کے اس بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے اور بھارتی جانتا پارٹی جان بوچ کے آپ کے سامنے آنشک بیان پیش کرتی ہے راہل گانڈی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا راہل گانڈی صرف ایک مثال پیش کر رہے تھے اور اس مثال کو انہوں نے راہل گانڈی کے بیان کے طور پر پیش کیا تو جو تینوں سکرین شوٹس یہ تینوں پروپیگانڈا کی جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ کیا بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف انہیں مکہ دھارہ کی میڈیا کا ساتھ مل رہا ہے وہ مکہ دھارہ کی میڈیا جو یوگی سرکار سے بلکل سوال نہیں کر رہا ہے دوسری طرف اس طرح کے سکرین شوٹس ووٹس ایپ کے ذریعے پرچار تنتر کے ذریعے وائرل کیے جا رہے ہیں آج ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب مکہ منتری اشوک گہلوت نے اتر پردیش سرکار کو یا مدھے پردیش سرکار کو انمتی دی تھی کہ وہ کوٹا سے راج کے ودیارتیوں کو بسوں کے سہارے واپس لا سکیں تب کیا ان بسوں کا فٹنس ٹیسٹ ہوا تھا اور کلپ نہ کیجئے اس وقت اگر اشوک گہلوت یہ کہہ دیتے کہ نہیں سا آپ کوٹا میں یہ بسے نہیں گھسیں گی پہلے میں ان کا فٹنس ٹیسٹ کروں گا کلپ نہ کیجئے ایسا کچھ ہوتا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو لے کر مکہ دھارہ کی میڈیا میں کیا بوال ہوتا کس طرح سے اشوک گہلوت کو کٹ گھرے پر چڑھا دیا گیا ہوتا نتیش کمار نے اپنے ایک ودھائک کو انمتی دی تھی وشیش انمتی دی تھی کہ وہ جا کر کوٹا میں اپنے بچے کو واپس پٹنا لاسکیں اس خبر کو بھی دبا دیا گیا تھا میں اسے غریب کے ساتھ ایک کرور مزاک مانتا ہوں اور کرور مزاک میں اس لیے بھی مانتا ہوں کیونکہ آپ کے سکرینز پر دو ہزار تیرہ میں موڈی کی جب پٹنا رالی ہوئی تھی تو اس کو لے کر بھارتی چانتہ پارٹی نے کیا انتظامات کیے تھے آپ کے سامنے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے موڈی کی پٹنا رالی کے لیے تین ہزار بسز کا انتظام کیا گیا تیس ایلیڈیز کا انتظام کیا گیا دھیروں درجنوں سے زیادہ ٹرینز کا انتظام کیا گیا وشیش ٹرینز کا تاکہ وہ پٹنا آ سکیں لوگوں کو ان ٹرینز میں بٹھا کر تو موڈی کی رالی کے لیے تو اس طرح کا انتظامات مگر اگر کانگریس یہاں پر ایک انتظام کرتی ہے تو آپ اسے کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو کارکرم کی شروعات میں بتایا کہ باوجود ان تمام چیزوں کے کہ غریب جو ہے وہ سڑک پر ہے لگاتار وہ سفر کر رہا ہے باوجود اس کے نیو یوک ٹائمز کی یہ خبر بتاتی ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہیں کیا یہ حقیقت ہے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کارکرم کی شروعات میں بتایا کہ کس طرح سے میڈیا نے بہت خوبصورتی سے پورے معاملے کو ٹویسٹ کر دیا میڈیا کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھارتی جانتہ پارٹی سرکار اتر پردیش میں اپنا اہم کیوں نہیں تیاگ سکتی کیونکہ ان بسس کا استعمال غریبوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا مگر جو 99 فیصدی میڈیا ہے وہ یہ پرچار کر رہا تھا کہ اس میں کانگریس کی غلطی ہے کانگریس کا گھپلا ہے کانگریس کا گھوٹالہ ہے تو جنتہ کی سامنے جب یہ سندیج جائے گا تو آپ کیا سوچتے ہیں آپ دوسرے مدے پر گوھر کیجئے جب اس کورونا سنکٹ کی شروعات ہوئی تھی اس دوران کورونا سنکٹ سے لڑنے کی بجائے بھارت میں کیا ہو رہا تھا بھارت کا میڈیا کیا کر رہا تھا تبلیقی جماد کے حوالے سے وہ پوری مسلم قوم کو ٹارگٹ کر رہا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی جو سیاست ہے اسے ہمیشہ بل ملتا ہے ہمیشہ مدد ملتی ہے اگر مدے کو ہندو مسلم کر دیا جائے یہ بات الگ ہے کہ کوئی میڈیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر تبلیقی جماد کے اس سماروں کو گرے منترالے نے اجازت کیوں دی کیونکہ مہراش پرشاسن نے ممبئی پرشاسن نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی کوئی یہ سوال نہیں کر رہا تھا کہ وہ تبلیقی جماد کے ودیشی ڈیلیگیٹس تھے آخر وہ میرے دیش میں گھسے کیسے ان کو تو وہیں روک دینا چاہیے تھا کارنٹین کر دینا چاہیے تھا ائرپورٹ میں یہ سوال کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو سب سے بڑی بات میڈیا کے ذریعے برین واش کرنا میڈیا کے ذریعے ماس سموہن اور جب یہ سندیش جائے گا تو ظاہر سے بات ہے پردھان منتری کی لوگ پریتہ تو بڑھے گی نا کیونکہ جب جنتہ کے سامنے آپ اصلی مددے نہیں اٹھائیں گے تب کیا ہوگا اب آگے اور کیجئے ایک ہزار اکتالیس پرواسی مزدور جو تر پدیش لوٹے ہیں وہ سب کورونا وائرس سے سنکرمت ہیں کیا کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے اس سرکار سے کہ آخر جو مزدور اپنے گھر جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کٹس کے ذریعے ان کی ٹیسٹنگ کر کے انہیں کیوں نہیں بھیجا جا رہا ہے اب تک ہم ایک ٹیسٹنگ کٹ کا وقاس ہی نہیں کر پائیں ڈیولپ نہیں کر پائیں ہیں کیا یہ سوال کوئی پوچھ رہا ہے کیندر سرکار اس طرح کے ٹیسٹنگ کٹس راج سرکاروں کو کیوں وقت پر مہیا نہیں کرا رہی ہے تاکہ یہ مزدور جو ہیں وہ بیمار ہو کر اپنے گاؤں نہ پہنچیں یہ مددہ میں لگاتار اپنے کارکرموں میں اٹھاتا رہا ہوں مگر کیا اس مددے کو لی کر کیندر سرکار سے سوال کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے چھے سال پہلے جب پردھان منطری ستہ میں آئے تھے تو ایک بہت بڑی طاقت ان کی کیا تھی ان کی بہت بڑی طاقت تھی گجرات موڈل پچھلے چھے سال میں کوئی گجرات موڈل کی چرشہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے گجرات موڈل کی کیا حالت میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر یہ احمد آباد میرر کی خبر ہے وہاں کے جو مکھے منطری ہیں وجہ روپانی نکلی ونٹیلیٹرز کا اُدھ گھاٹن کر دیتے ہیں وہاں کی اسپتالوں کا اور یہ ونٹیلیٹرز بھی نہیں ہیں یہ صرف ایمبو بیگز ہیں اور یہ ونٹیلیٹرز کسی کے فائدے کے نہیں ہیں بعد میں جو وہاں کا مکھے منطری کاریالہ ہے وہ یہ احمد آباد میرر کے مطابق یہ جھوٹی خبر یا یہ جھوٹا بیان بھی دیتا ہے کہ مکھے منطری نے کبھی بھی ونٹیلیٹر شبد کا استعمال ہی نہیں کیا اب احمد آباد میرر دوارہ اپلبد کر آیا گئی یہ تصویر دیکھئے یہ جانکاری دیکھئے جس میں صاف طور پر مکھے منطری وجہ روپانی نے ونٹیلیٹر شبد کا استعمال کیا تھا یہ حالت ہے گجرات کی تو یہاں پر گجرات موڈل پوری طرح سے دھراش آئی ہے اس وقت دیش کے ٹاپ تین راجعوں میں ہیں گجرات اگر ہم بات کریں کرونا سنکٹ کو لے کر سب سے کم ٹیسٹنگ بھی اسی راجع میں ہو رہی ہے مگر کوئی اس کی بات نہیں کر رہا ہے وہ گجرات موڈل جس پر سوار ہو کے پردھان منطری جو ہیں وہ سبتہ میں آئے تھے اس کی اب کوئی بات نہیں کر رہا ہے اب اس بات پر غور کیجئے پردھان منطری جب تالی بجانے کیلئے کہتے ہیں تھالی بجانے کیلئے کہتے ہیں تو میڈیا اس پر کوئی سوال نہیں کرتا مگر اگر آپ امریکہ کی طرف جائیں تو اب میں آپ کو کچھ کلپس دکھانے والا ہوں کہ وہاں کے پترکار ٹرمپ سے کس طرح سے سوال کر رہے ہیں غور کیجئے گا دھیان سے پردھانے کی طرف جائیں باتے آپ کے ٹھیک کی طرف جائیں چیچی اور جيد siitä کچھ کرمین اور لوگ They have the medical expertise to determine whether or not they should prescribe hydroxychloroquine And many of them do And there are already clinical trials in place looking at hydroxychloroquine They should be finished in about a year Why not just let the science speak for itself? Why are you promoting this drug? I'm not, I'm not You coming out? I'm not at all You know what I'm trying to do The argument is that you bought yourself some time and you didn't use it to prepare hospitals You didn't use it to ramp up testing موسیقی تو ٹرم سے کٹھن سوال کرتی ہے وہاں کی میڈیا جی ہاں آپ کو یاد ہوگا سینن کے جم کاؤسچا نے کس طرح سے کھڑے ہو کر ٹرم کی بکھیا ہو دھیڑ دی تھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا ٹرم پرشاسن نے ان کے وائٹ ہاؤز میں گھسنے پر روک لگا دی تھی پھر آپ سوچیں گے کہ وہاں کا میڈیا بھی دوپھاڑ ہو گیا ہوگا جس میں جو ٹرم سمرتھت میڈیا ہے انہوں نے جم کاؤسچا کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہوگا جی نہیں اس وقت فاکس نیوز جیسے پرو ٹرمپ چینل نے بھی جم کاؤسچا کا ساتھ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جم کاؤسچا کو وائٹ ہاؤز میں گھسنے کی آنمتی دیجئے اب کالپنا کیجئے اگر اس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی سے ہمارے پترکار سوال کرتے یا مجھ جیسے پترکاروں کو پردھان منتری انٹرویو دیتے پتائیے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اُلٹا بھارتی جہتا پارٹی ادھیک جے پی نڈڈا جھوٹ پھیلانے والے سماج میں دنگے کا محول پیدا کرنے والے میڈیا ہاؤزز پترکاروں کا ساتھ دیتے ہیں ایک نہائی تھی گھٹیا ویب سائٹ ہے اور میں نیوز کلک میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے ایک جھوٹی خبر چلائی خبر کیا ہے جانتے ہیں آپ خبر انہوں نے یہ چلائی کہ کس طرح سے خبر انہوں نے یہ چلائی کہ کس طرح سے ایک مسجد کے اندر ایک چھوٹے بچے کی بلی دی گئی خبر سرسر جھوٹی تھی بیہار کے ڈی جی پی کو آ کر اس پر فیس بک لائیو کرنا پڑا تھا پانڈے جی کو یہ بتانا پڑا تھا کہ خبر جھوٹی ہے کیونکہ اس سے سماج میں تناف پیدا ہو گیا تھا بعد میں ان کی سمپادک کو پولیس نے پوچھتا اچ کے لیے بلائیا تھا کیا آپ جانتے ہیں جے پی نڈڈا سامنے آتے ہیں اور اس میڈیا ہاؤس کا سمرتن کرتے ہیں کہ کس طرح سے بی جی پی کے کار کرتاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب ارنب گسوامی کو عدالت نے حالی میں ایک فیصلہ سنایا تھا کہ مدے کو سی بی آئی کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا ایف آئی آر کو خط نہیں کیا جائے گا تو جے پی نڈڈا نے کہا کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے وہ کانگریس کے لیے سیکھ ہے کہ وہ پترکاروں کو ٹارگٹ کرنا بند کرے اور یہ پترکار کر کیا رہا تھا اس نے تین باتیں کہیں تھی پہلی بات کہ پالگھر میں جو موب لنچنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے سونیا گاندھی کا ہاتھ ہے کوئی پرمان نہیں اس کے پاس دوسری بات باندرہ میں جو یہ مزدور اکھٹا ہوئے تھے یہ مزدور جو ہیں بھاڑے کے ٹٹو تھے تیسری بات باندرہ میں جو مزدور اکھٹا ہوئے تھے وہ ایک مسجد کے کہنے پر یہاں اکھٹا ہوئے تھے یعنی کہ سامپردائک ماحول کو بھی خراب کرنا جھے پی نڈہ ایسے پترکاروں کے پکش میں سامنے ابر کر آ رہے ہیں اور میڈیا کی آزادی کی دعائی دے رہے ہیں تو آپ سوچئے جب یہ تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں تو پردھان منطری کی لوگ پریعتہ کو کیا اثر پڑنے والا ہے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے اور جو بھارتی جانتہ پارٹی میڈیا کی آزادی کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ نام پیش کرنا چاہوں گا گجرات کے پترکار اس خبر کی مطابق دھول پٹیل ان پر دیش دروہ کا مقدمہ درش کر دیا گیا ان کا گناہ کیا تھا انہوں نے صرف یہ خبر کی تھی کہ وجہ روپانی کو ہٹا کر منسک منڈاویا کو آنے والے دنوں میں مکہ منطری بنایا جا سکتا ہے دیش دروہ کا مقدمہ پاونج ایس وال جنہوں نے یہ خبر کی تھی کہ مڈے میل سکیمز اتر پردیش میں کتنی بڑی نائنصافی کی جاری ہیں وہاں کے غریب بچوں کے ساتھ اس کو لے کر اس شخص کو اتنا پریشان کیا گیا کہ جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتے اتر پردیش کے ایک اور پترکار کے پیچھے یو پی ایس ٹی ایف لگا دی گئی اس کا صرف یہ گناہ تھا کہ پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ میں جو دھاندلیاں ہو رہی تھیں اس پر اس نے خبر کر دی تھی آج یہ بی جی پی بات کر رہی ہے پترکاروں کی آزادی کی میڈیا اگر سیدھے سوال کرنے لگے تو اس سرکار کے لیے بہت مشکل بڑھ جائے گی اگر یہ سرکار سام دام دنڈ بھید کا استعمال کرتی ہے اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا جو یہاں تو بول کے لئے آزادیں تیرے میں بس اتنا ہی میری آپ سب سے اپیل کی اس کارکم کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں